میں ڈیلیس آیا ہوں میں آپ کی ویڈیو دیکھتا تھا اور میں نے پہلے بھی ایک چیزی یوز کی تھی جس کے ریجلٹ بہت اچھے تھے پورا اکتم سے پھولا دیا میرا گالوال پھولا دیا اور میں قریباً اکیس بائیس دن میں اس کا ریجلٹ آنے لگا تھا اچھا خاصا بھی ہو گیا تھا پھر پبلک بھی بولنے لگی بھائی کیا لے رہا ہے میں نے تب تو کافی اچھا لگ رہا تھا مجھے بھائی مسلز بن رہی چار بھائی اور چار بھائی اور دیکھ رہے ہیں مجھے بھائی میں بھی خوز ہو رہا تھا کہ بھائی اب تو بوڈی بن گئی ہے تیری وہ جی میں نے لیا تھا چونسو کا نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے سپلیمنٹس ویلا اور دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں سپلیمنٹ سے جوڑی ہر ایک بات ہر ایک پوائنٹ ہر ایک نالج جو آپ کو سپلیمنٹ کھینے سے پہلے دھیان کرنی چاہیے اور سپلیمنٹ کھٹی ٹائمہ کے کافی کام آنے والی ہیں تو آج ہم پھر آج رہے ہیں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو میں کیوں گا کی بہت ہی سیکھنے لائک ویڈیو ہے اور جو لوگ گیننگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت کام کی رہنے والی ہے دوستو آج جو ہے سونو جی ہمارے پاس آئے ہیں شپیشلی اور یونل سپلیمنٹ نے لے کے لیے دلی سے اور میں نے جو ہے بھائی سے ان کی تسلی سے سارے کوشن آنسر جو انہوں نے کیے میں نے سب کچھ جو ان کو ریپلائی کیا اور بھائی نے اپنی ایک سٹوڑی شیئر کی تو سو یہ سٹوڑی میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ سیکھنے لائک اور یہ سٹوڑی آپ کے کافی کام آئے گی میں نے بہت ریکویسٹ کیا سونو جی کو سونو جی نے ایک بار میں میرے ریکویسٹ مانی اور بولا کہ ہاں بھی ہے میں جو ہے سب کو جو ہے سٹوڑی شیئر کروں گا تاکہ جو حادثہ جو گھٹنا بھائی کے ساتھ ہوئی ہے وہ ہمارے اور کسی بھائی کے ساتھ نہ ہوئے تو سب سے پہلے تو میں جو ہے سونو جی کا اس بات کے لیے دھنیواد کرتا ہوں آپ سب کے اور اپنی طرف سے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں تو سونو بہت بہت دھنیواد ہے اور بہت بہت سواگت ہے آپ کا جو آپ جو ہے یہاں پر آئے ہیں تو سب سے پہلے ہم بھائی سے جانتے ہیں کیوں آئے ہیں میں کیا کارن ہے اور پھر اس کے بعد جانیں گے بھائی کی سٹوڑی تو سونو سر میرا نام سونو ہے میں ڈیلیس آیا ہوں اور میرے کو گیننگ کی ضرورت تھی اور میرے کو اصلی چیز کہیں ملی نہیں اور یہاں تک کیسے پتہ لگا سپلیمنٹ میں لگا کیسے پتہ لگا تو سر آپ کی پتہ مجھے ایسے لگی میں آپ کی ویڈیو دیکھتا تھا تو ویڈیو میں آپ نے مجھے بتایا کہ ایسے سے ہمارے پاس ملتی ہے اس ویڈیلی صاحب کے پاس آیا ہوں جی تو میرے کو یہاں پہ اچھا ایک ملا ہے جی تو آپ نے مجھے بتایا اس بارے میں اور میں نے پہلے بھی ایک چیز کی تھی جس کے ریجلٹ بہت اچھے تھے لیکن وہ کچھ غلطی چیز تھی جی غلط ایسی تھی اس نے میرے کو پورا اقتم سے پھولا دیا میرا گالوال پھولا دیے اور میرا بی پی سا لو ہونے لگا اس سے کتنے دنوں میں ریجلٹ آیا اس کا ریجلٹ جی قریباً میں 22 دن میں اس کا ریجلٹ آنے لگا تھا 222 دن میں ریجلٹ آنے لگا 222 دن میں تو میں اچھا خاصا بھی ہو گیا تھا پھر public بھی بولنے لگی بھائی کیا لے رہا ہے میں نے اور کوئی سلا دی اس کے بارے میں پھر وہ لوگ بھی پتہ نہیں لیا نہیں لیا میں نہیں جانتا ہوں ان کے بارے میں جی لیکن میرے ساتھ تو غلط ہوا تھا اور کسی کے ساتھ ایسا غلط نہ ہو اور اس پروڈیکٹ کے بارے میں کیسے بتا لگا تھا آپ کو اس پروڈیکٹ کے بارے میں ایسا پتہ لگا تھا ہم ساتھ میں ایک سیس کرتے تھے تو کوئی میرے ایک دوست تھا اس نے مجھے لا کے دیا تھا وہ تو میں نے یوز کیا تو کافی دن یوز کیا اس کے یوز کرنے کے بعد میں ریجلٹ بھی اچھا ہے لیکن وہ چیز ٹھیک نہیں تھی اور سونو جب ریجلٹ آ رہے ہوں گے تب تو مجھا رہا ہوگا تب تو کافی اچھا لگ رہا تھا مجھے بھائی موسلز بن رہی ہیں چار بھائی اور دیکھ رہے ہیں مجھے بھائی میں بھی خوز ہو رہا تھا کہ بھائی اب تو بوڈی بن گئی ہے تیری اور اب تو بات ہی الگ ہے اب تو تجھے خالی کٹنگ مٹنگ کی ضرورت ہے یہ وہ ہے بس یہ ہی تھا ٹھیک اور کتنے کا لیا تھا وہ آپ نے وہ جی میں نے لیا تھا چوان سو کا ملت پانچ ہزار جار سو روپے پانچ ہزار چار سو اور اس کا کوئی بل وغیرہ کچھ ملا تھا اس کا کوئی بل نہیں تھا سر کچھ نہیں تھا کچھ نہیں تھا ایسے ہی تھا یعنی کی وہ بالٹی لائکہ مجھے دے دی گئی تھی ٹھیک میں نے گھر میں جا کے اسے اس کا ناہی سٹارٹ کر دیا تھا اور سونو جب پھر جب وہ پھر ہوا کیا مطلب کیا پریشانی ہوئی اس کے بعد جب اچھے آرہے ہیں آپ خوش ہیں تو پھر کیا ہوا اس کے بعد سر اس کے بعد تو میرے سریر کے اندر اوٹومیٹک اور بیماریاں شروع ہو گئیں جی تو میرا بی پی جو لو ہونے لگا جی جو میں ایکسائز کرتا تھا جتنا ویٹ اٹھاتا تھا وہ میرے سے اٹھنے نہیں رہا پھر میں مطلب کی جو ویٹ بھی ایسے لگتا تھا میں دس کلو کا ڈمپل اٹھا رہا ہوں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں کتنا باری سمان اٹھا رہا ہوں جی جی تو نہ میرے سے ایکسائز ہونے لگی پھر اس کے بعد پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا اور شریر بھی ڈاؤن ہو گیا شریر میرا بلکل اتنا بھی نہیں رہا ہاں پہلے تو میں پھر بھی ٹھیک تھا میں اندر قریبا 60 کلو بیٹ تھا نورملی ٹھیک تو وہ وہ بھی نہیں رہا میرے اندر میرے چوبان پچ پین کلو بیٹ رہ گیا بس جی تو یہ آپ کے ساتھ ساری چیزیں تو دوستو آپ نے سنی بھائی کی بات یہ ہے فیک مافیا یہ کرے گا فیک مافیا اور دوستو یہاں پر جو سب سے بڑی بات ہے مطلب میں آپ سے تب ہی تو کہتا ہوں کہ آپ سپلیمنٹ ویلہ چینل کو سبسکرائب کرلو بھائی نے پانچ ہجار چار سو روپے میں مطلب نقلی سپلیمنٹ لیا اور سپلیمنٹ جب لیا تو مجھا آنے لگا دوستو آپ کافی بار کہتے ہیں کہ سر مطلب جو ہے میرے فوٹو بیس نے آپ کہتے ہیں کہ میرے دوست نے یہ یوز کیا ہے اس کو جو ہے 22 دن میں ہی رجلٹ آ رہا ہے دوستو میں آپ کو honestly بتا رہا ہوں میری بات کا وشواس کریں کی ایسی دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں ہے نیچرل چاہیے آپ ڈائٹ لگا لیں چاہیے آپ سپلیمنٹ لگا دیں اگر آپ اور نہیں لے رہے ہیں تو کی وہ آپ کو بیس بائیس دن میں رجلٹ دے دیں ایسا ہو سکتا ہے کہ بیس بائیس دن میں آپ کو کچھ رجلٹ فیل ہونے لگیں فیل کا مطلب وہ صرف آپ کو لگے گا ہاں بھائی تھوڑا بہت فرق آ رہا ہے جیسے بھائی بتا رہے ہیں کہ 22 23 دنوں میں بھائی کی جو ہے مجھا آنے لگا باڈی بننے لگی اور چار جو بھائی کے ساتھ جو ایکسرسائی کر رہے ہیں وہ ان کی تاریف کرنے لگے میں آپ کو ہونے سے بول رہا ہوں نیچرل اور اوریجنل سپلیمنٹس میں تو ایسا ہوگا نہیں بلکل بھی یہ ہوتا ہے فیک سپلیمنٹس کے ساتھ بھائی کی آپ جو ہے پرانی پچھر دیکھ رہے ہیں آپ کی سکرین کے اوپر آ رہے ہیں یہ حال ہوا اس گینر سے اب اس میں جو ہے لگ تو رہا ہے کہ بھائی کی گیننگ ہو رہی ہے پر دوستو وہ بہت ہی زیادہ نقصان کرتے ہیں اور بھائی نے میرے کو شیئر بھی کیا اچھا اس سے بھوک کا کیا حال ہوا آپ کی سر بھوک تو خوب لگتی تھی مجھے اس سے کچھ بھی ملو جو بھی آ رہا ہے بس آنے دے اندر اور بھوک مطلب ایسا لگتا تھا کہ کھائے جاؤ کھائے جاؤ بس میں لوگ کتنا بھی کھالوں ایسا لگتا تھا کہ ابھی بھی میرا پیٹ کھالی ہے دوستو یہ ہوتے ہیں وہ فیک سپلیمنٹس بیسکلی ان میں کچھ ایسی ڈرگز ملائی جاتے ہیں کچھ ایسی جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں سٹیرویٹس ملائی جاتے ہیں جو کی آپ کے انٹرنل آرگنز آپ کے لیور پر جو ہے ایکسٹر پریسر لگاتے ہیں جس سے آپ کی بھوک انکریز ہونے لگتی ہے دوستو یہ خطرناک ہو سکتے ہیں ہماری باڈی کے لیے دوستو کافی بار ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے لیور کی آپ کہہ سکتے ہیں ہے کہ lifelong مرلہب long term والی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی ہو گئی ہیں لیور ڈیمیج بھی ہو جاتا ہے یہ تو چلو اچھی بات ہے کہ ہمارا لیور جو ہے self recover ہو جاتا ہے پر دوستو ان کو جو ہے کافی لمبے ٹائم تک جو ہے survive جو ہے کرنا پڑتا ہے ان کو لمبے ٹائم تک دوائیاں لینی پڑتی ہیں treatment چلانا پڑتا ہے تو ایسے cases بھی سامنے آئے ہیں تو دوستو آپ please جو ہے fake مافیا سے بچیے fake supplement سے بچیے بھائی کی جو ہے آپ دیکھ ہیں pictures اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب دیکھنے میں یار لگ بھی رائے کہ یہاں کتنی اچھی gaining ہو رہی ہے اور بھائی بھی خوش سب خوش دوستو یہ خوشی ہوتی ہے کچھ پل کی اور اس کے بعد جب آپ چھوڑیں گے نا تو جو natural stage ہے نا آپ کی screen کے اوپر آ رہی ہے ان کی جو natural stage تھی پہلے اس سے بھی آپ ڈاؤن چلے جائیں گے بھائی بتا رہے کہ 60 kg تھا اور اس کے بعد اب یہ 55 kg رہ گئے ہیں تو دوستو fake مافیا جو ہے آپ کو اسی طریقے سے کرے گا وہ آپ کو result کا جو ہے لالچ دے گا کہے گا یار اگر result نہ آئے نا تو ہم بیٹھے ہیں اگر result نہ آئے نا تو ہمارا جو ہے پیسے تم دول لے جانا واپس تو دوستو result ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے اور آپ اس چیز کو سمجھیں کہ 22 23 دن میں اگر کوئی کوئی بھی supplement اگر آپ کو ایسے result دے رہا ہے کہ سامنے والے چار بھی آپ کو ٹوک رہے ہیں کہ بھائی کیا کھا رہا ہے تو بھائی یا 101% نکلی ہے وہ result آئے گا 22 22 دن میں نو ڈاؤڈ اگر ہم ماس گینے لیتے ہیں تو آپ کو gaining start ہو جائے گی پر ایسا نہیں آئے گا چار پانچ لوگ آپ کو ٹوکنے لگیں گے اگر اس level کے result تک آپ کو پہنچ رہا ہے تو میرے حساب سے آپ کو کم سے کم 6 سے 7 مہینے کا ٹائم دینا ہوگا اپنے آپ کو کیونکہ کوئی ایسی چیز بنی نہیں ہے کہ جو آپ کو اس level کا result دے دے گی چار بھائی آپ سے کہیں گے یار واہ کیا باڈی بنا رہی ہے بنانی ہے تُو نے بھائی مجھے بھی بتا کیا کھا رہا ہے ایسا result نہیں آتا یار original supplement سے یہ بالکل فیکٹ ہے تو دوستو فیک مافیا سے بچیے بھائی کی طرح آپ کو حادثہ نہ ہو اس لیے یہ ویڈیو میں نے جو ہے specially بھائی سے request کر کے آج شیئر کرنے کو بولا ہے اپنی بات تو آپ بچیے فیک مافیا سے اسی لیے supplement ویلا چینل کو subscribe کرنا بہت جرور ہی ہے اور supplement ویلا the best option original supplements کے لیے یہاں پر proper guide کیا جائے گا میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی آپ یہ لے لو اور آپ کو 22 دن میں result آ جائے گا نہیں آئے گا اس کو لے کر میں نے اور ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں آپ کافی بار question میں کرتے ہیں کہ سر ایسا کوئی supplement ایسی کوئی دوائی بتا دیجئے ایک مہینے میں body بن جائے یار آپ مطلب سمجھدار لوگ ہیں ہم انسان ہیں انسان سمجھدار ہوتا ہے دوستو یہ muscle کا بننا gaining ہونا کوئی کوئی ایسا نہیں ہے fast process نہیں ہے بہت ہی slow process ہے اور time لگتا ہے اس میں اور اس میں بھی سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے نا وہ matter کرتی ہے آپ کی ڈائٹ اور exercise اگر آپ supplement لے رہے ہیں اور آپ کی ڈائٹ میں کمی ہے اور exercise آپ کی proper نہیں ہے تو result نہیں آئیں گے آپ کو ہمارا جو base ہے وہ ہماری ڈائٹ اور exercise رہنے والی ہے اور دوستو بھائی کے ساتھ جو ہوا میں چاہوں گا کہ کسی کے ساتھ نہ ہو اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اب ہم جانتے ہیں کی سونو بھائی نے کیا لیا ہے کیوں لیا ہے کیا کارن ہے کیا اس کے result ہیں original ہے نہیں ہے ساری چیزیں تو سونو جی اب کیا لیا ہے آپ نے جی سر میں نے یہ والا پروڑک لیا ہے یہ لیا ہے میوٹینٹ ماس گینر اور سونو یہ کیوں لیا ہے میوٹینٹ ماس گینر سر یہ میرے ویٹ گین کرنے کے لیے لیا ہے اور میرے تھوڑا سائز بن جائے اور اور ایک یہ لیا ہے کریٹین کریٹین بھائی میں لیا ہے میوٹینٹ ماس گینر بیسکلی دوستو ماس گینر کو لے کر بھائی کی منہ بھی confusion ہے تو میں آپ کو ہی بتا دیتا ہوں بھائی اب اتنا ڈر رہے ہیں انہوں نے میرے سے پچاس بار کہہ دیا کہ بھائیا ایسے result تو نہیں آئیں گے نا آپ دیکھ رہے ہیں picture بھائی نے picture دکھا دی مجھے اور ملک وہ picture میرے کو جو اتنی بار دکھا دیا کہ وہ میرے دماغ میں فیڈ ہو گئی ہے وہ picture اب جیسی بھائی کہتے ہیں دوستو میرے کو مطلب جو ہے ایک طرف تو مطلب جو ہے دکھ بھی ہوتا ہے دوسری طرف جو ہے مجھے دوستو آپ کو لے کر ڈر بھی لگتا ہے کہ آپ بھی فیک مافیا کے چکر میں نہ فس جائیں دوستو اس لیے سپلی ویڈا چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے تو یہ میوٹنٹ ماس گینر کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں بھائی کی کنفیجن بھی دور ہو جائے گی بھائی کہہ رہے ہیں کہ یار ایسا تو نہیں ہے کہ مو پھول جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا جیسے اس سے ہوا دیکھ بیسکلی دوستو ماس گینر مطلب ایک complete میل ایک لگا لیجے آپ تھالی بارہ کھانا کھا رہے ہیں جس میں آپ کا پروٹین سورس بھی ہے پروٹین سورس کے لیے آپ کے پاس چاہے کچھ بھی فوڈ ہے اس میں کاربو ہائیڈریٹ سورس بھی ہیں جس میں آپ کے فیٹ سورس بھی ہیں بیٹامیس منرل سورس بھی ہیں تو یہ ہے وہ کہ complete میل نیچرل ڈائیٹ ہے یہ جس میں آپ کو ساری چیزیں ملیں گی تو جس کو ویٹ انگریز کرنا ہے نا اس کو ماس گینر ہی لینا چاہیے تو بھائی نے ایک اور کوشن کیا تھا مجھے تو وہ کوشن جب میں پوچھتا ہوں بھائی کیا تھا وہ آپ کا بھی ہوتا ہے بہت سوال آتے ہیں آپ کے تو سانو جی بتائیے جیسے کی گینر لے لیا میں نے اب میرا شریر ایک دم سے بڑھنے لگ رہا ہے جی تو پھر ایک دم سے تو نہیں بڑھنا چاہیے نا دیرے دیرے اس کو رکبرنگ ہونی چاہیے کہ جو وہ رک جائے اب یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی گولی کوئی پھلانے اولانی ڈال دی ہو تو اس سے تو نقصان ہو جائے تو ایسے تو بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے جی تو دوستو ڈال کر پیتا ہے تو بھائی جو ہے بار بار یہی ڈاؤٹ کر رہا ہے کہ ایسا نہیں سب سے پہلے میں بتا دوں اگر آپ اوریجنل سپلیمنٹ سے لے رہے ہیں اوریجنل لے رہے ہیں نا تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا کیسے بھائی ایک دم سے پھولا دے گا یا کچھ کر دے گا بھائی دیرے دیرے وہ آپ کو result دے گا اور بھائی کا ایک اور سوال تھا وہ تا result hold ہوگا یا نہیں ہوگا مطلب ایسا نہیں چھوڑوں گا اس کی طرح پھر سے ڈاؤن ہو جائے گا فیک سپلیمنٹ کی طرح تو دوستو ایسا اوریجنل سپلیمنٹ کے ساتھ میں نہیں ہوتا اب ایک جو ہے اس میں آپ کی کوشن رہے گا ایک جو ہے ڈاؤٹ رہے گا وہ کلیر کرنا ضروری ہے وہ ہوتے ہیں ڈائٹ سب سے پہلی چیز تو آپ دھیان رکھنا اس کو لینے سے پہلے کہ اگر آپ کی ڈائٹ میں کمی ہے نا آپ نے اسے تو لے لیا اپنی ڈائٹ میں سے کچھ کم کر دیا تو دوستو آپ کو result نہیں آئیں گے پہلی چیز دوسری چیز جب یہ ختم ہو گیا result آگے اس کے بعد اگر آپ نے ڈائٹ مینٹین نہیں کری نا تو دوستو آپ کے result 110% ڈاؤن جائیں گے ایک example سے اسے سمجھتے ہیں اگر آپ ایک مہینے چار کلو دودھ پیتے ہیں نیچرل کی بات کر رہا ہوں میں سپلیمنٹ کی بات ہی نہیں کر رہا ایک مہینے آپ نے چار کلو دودھ پیا اگلے مہینے سے وہ دودھ آپ نے کر دیا ایک کلو کسی بھی کارن سے کوئی بھی کارن رہا ہو وہ ایک کلو دودھ ہو گیا دوستو کیا آپ امید کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایک کلو دودھ میں ہی وہ چار کلو دودھ والی جان آئے گی نہیں آئے گی نا تو یہ تو نیچرل ڈائٹ کے ساتھ بھی ہے اس میں گینر کو ہی کیوں بلیم کرنا کہ گینر جب ہم چھوڑیں گے تو ہمارا شریح ڈاؤن چلے جائے گا آپ ڈائٹ تو مینٹین کرو گے ڈائٹ مینٹین نہیں کرو گے تو ڈاؤن جائے گا کلوریز لے رہے ہیں پلس میں اس سے آپ نے 500-800 کیلوریز کی ہیں تو آپ 2800 پہ پہنچے اب 2800 جو آپ کی کیلوریز ہیں اس سے آپ کو گینن ہو گئی but آپ کی جو مینٹیننس جو کیلوریز تھی وہ تھی 2000 جو کی نیڈ آپ کو پوری کرنی ہے تو آپ 2000 تو پوری کرو گے اگر آپ 2000 بھی پوری کر رہے ہیں تو بھی آپ کے جو گولز ہیں جو آپ کے گینز ہیں وہ مینٹین رہیں گے وہ ڈاؤن نہیں جائیں دوستو یہ بیسک فنڈا ہوتا ہے اسے دماغ میں بٹھا لیجئے اور گینرز کو ہی بلیم نہ کیجئے تو میوٹینٹ ماس گینر ڈی بیسٹ آپشن ہے آپ کے پاس یہاں پر اگر ہم دیکھیں سپلیونٹ فیکس میں 140 گرام کی سرویوں ہے جس میں آپ کو کیلوریز 550 فیٹ سرپ 6 گرام یہاں پر آپ کو کاربو ہیڈٹس مل رہے ہیں 96 گرام جو کی ویٹ انگریز کرانے کے لئے بہت ضروری ہیں پروٹین ہے 28 گرام جو کی مسل سائز گیننگ میں ہیلپ کرے گا اور یہ لینا کیسے ہے اس کو لے کر ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ وہ ویڈیو جرور دیکھیں ویڈیو جرور دیکھیں ویسے بیسک بتا دو اس کو آپ جو دودھ میں لیں ساتھ میں بنانا ڈرائی فروٹس اس طرح سے آپ یوز کریں اور وجن بڑھانا ہے تو آپ کو ماس گینر لینا ہی پڑے گا یہ دھانکنا پروٹین سے نہیں بڑے گا اس کے علاوہ دوستو یہ لیا ہے بھائی نے لبرادہ کریٹین کریٹین کیا کام لینا چاہیے گیننگ گولز میں کیونکہ گیننگ گولز میں آپ جب مسل گیننگ چاہیں گے آپ جب اپنا ماس گین کرنا چاہیں گے تو اس والی کنڈیشن میں آپ کو ویڈ لفٹنگ آپ کو ویڈ ٹریننگ جو ہے پروگریسیو اوور لوڈنگ کرنے آپ کو ہیو اٹھانے اب اگر آپ کریٹین لیتے ہیں تو یہ آپ کی سٹریندھ انگریز کرائے گا لفٹنگ پاور انگریز ہوگی اور جب آپ ہیوی لفٹ کریں گے تو مسلسائز آئے گا تو یہ کنیکشن ہوتا ہے کریٹین کا تو کریٹین سب سے پرانا سب سے اچھا سب سے سستا اور جس سپلیمنٹ کے اوپر سب سے زیادہ ریسرچ ہوئی ہے یہاں یہ فیجیکل پرفومنس انگریز کرتا ہے تو وہ کریٹین ہے اتنی ریسرچ ہوئے پروٹین ماس گینر کسی کے اوپر نہیں ہوئی جتنی ریسرچ ہوئی کریٹین کے اوپر تو دوستو کریٹین بیسٹ ہے تو یہ کمپلیٹ گیننگ سٹیک ہو ہو گیا ہے اور میں نے جو ہے بھائی کو بتا دیا بھائی دیکھو رزلٹ جو ہے اس کا بیس بھائی تیس دن میں ایسا نہیں ہوگا جیسا وہ آیا تھا بٹ اس کے جیسے بھی نہیں ہوگی جو نیچرل گیننگ کرے گا اور سلولی سلولی کرے گا سپلیمنٹ کا یہ ہی ہوتا ہے اور دوستو بھائی نے جو ہے نکلی سپلیمنٹ لیا جو بھی بھائی کو ایکسپریئنس ہوئے اس کے لیے جو ہے میں بے حد دکھی ہوں میں بس اپنا فیلنگ شیئر نہیں کر سکتا اور میں آپ سب کو کہنا چاہوں ہوں کہ آپ بچی ہیں فیک مافیا سے اور سپلیمنٹ کے لیے سپلیمنٹ بلا پر آپ آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے تو مانگا سکتے ہیں تو گیننگ کے لیے دی بیسٹ ہے پرائیس کی بات کریں تو ساڑھے چیزوں کا کریڈین ہے جیسٹ بل ہے برائیٹ کومیڈیز ایمپورٹن ہے اس کا جو سیلنگ پرائیس ابھی کچھ ہائک ہوا ہے جیسٹ بل وغیرہ ساری چیزیں بھائی کو ملی ہیں اب میں ایک اور چیز جانتا ہوں بھائی سے بیسکلی بھائی نے جو ہے اتنی دور آئے بھی اور بھائی نے جو ہے جیسٹ بل وغیرہ لیا اور جیسٹ جو ہے پی بھی کر دی تو بھائی پر کیا فرق پڑا اس پر جو ہے نوٹ آؤٹ بھائی نے ساس سو اٹھ سو روپے کا ٹیکس ایکسا دے لیا ہے تو سونو جی کوئی فرق پڑا بس اس سے کوئی فرق نہیں ہے ایک دو ہے پہ فالتو بھی چلے جائیں کوئی دکت نہیں لیکن چیز صحیح ملے جو ہم یوز کر رہے ہیں ہمارے سریر کو نقصان نہیں ہونا چاہیے کیا سلا دینا چاہیے بھائی میں تو سب کو یہ سلا دینا چاہوں گا جہاں چیز ہونی چاہیے کوئی بھی لو چیز لو جو تم اسے کھاؤ تمہیں نقصان نہ پہنچے یعنی فائدہ نہ پہنچے تو نقصان بھی نہیں پہنچے دوستو سب سے پہلے چیز میں آپ کو بتاؤں اگر آپ ڈائیٹ اچھی لیں گے تو فائدہ ہنڈڈ پرسنٹ پہنچے گا نقصان کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا نقصان نہیں ہوتا اور بھائی نے اتنی اچھے سلا دیا آپ سب کو کی اوریجنل لیں جی ایسٹ بل کے ساتھ لیں سپلیمنٹ ویلا چینل کو سبسکرائب کریں پہچان کرنے کے لیے سپلیمنٹ سے ریلیٹڈ ہر ایک بات کی انفرمیشن چاننے کے لیے اور سپلیمنٹ ویلا کو یاد رکھیں اوریجنل سپلیمنٹ کے لیے بھائی نے یہ ویڈیو بنوائی اپنا ایکسپریئنس شیئر کیا اس کے لیے میں بھائی کا دل سے دھنیواد کرتا ہوں سونو جی بہت دھنیواد ہے آپ کی اس ویڈیو سے اگر میں امید کرتا ہوں کہ اگر ہمارے دو صرف اگر دو بھائی بھی aware ہو گئے نا تو مطلب ہم کو جو ہے نا آپ کو اتنی جو ہے میں کہوں گا کہ اتنی دعائیں لگنے والی ہیں جس کی جو ہے قیمت نہیں نہ پی جا سکتی تو دوستو ہم جو امید کرتے ہیں کہ آپ سب کے کام رہے گی ویڈیو تو شیئر کیجئے لائک کیجئے ویڈیو کو چینل سبسکرائب کیجئے جب آپ لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں تو ایک موٹیویشن کونفیڈنس آتا ہے آپ کے لیے اور محنت کرنے کے لیے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی سپلیمنٹ کے ساتھ فیک مافیا سے بچئے اوریجنل سپلیمنٹ کے لیے سپلیمنٹ ویلا کو یاد رکھئے نمستے چینل جرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی جرور دبائیں